یہ جو کمیونکیشن جو بارڈر کے علاقے وہاں کمیونکیشن اس سے میں ٹھپ کر دیا گیا ہے عام جنرل عام لوگوں کی بات ہم کر رہے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ کچھ تو ہے کچھ تو اندیشہ ہے کہ چائنیز اپنی حرکت سے باج نہیں آئیں گے نہیں چائنہ اپنا جی صاحب سے فوج کا جباوڑا بڑھاتا جا رہا ہے آگے بڑھتی جا رہی ہیں فوجیں کافی سنکھا میں اکٹھے ہو گئے اس کو پھر رونے ہمت کی اس علاقے میں اور پھر موت اور جواب دیا گیا ہے پھر موت اور جواب دیا گیا ہے تو اسی لئے ضروری ہے کہ یہ جیسے انسے اور باتچیت آ رہی ہے کہ ہمیں لمبے سمیں کے لئے تیار ہونا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ تیجیز سے جو ایڈمیسٹریٹیو بیک اپ ہے وہ بلڈپ کیا جائے سردیوں میں کیونکہ یہ لے کا رستہ بند ہو جاتا ہے نومبر کے بعد سے بھارت سے کٹ آف ہو جاتا ہے اور چشول کا مطلب یہی تحادیت کی لے کو کٹنا بھائی چشول پہ قبضہ کر لیں گے تو آپ بین انٹری پائنٹ کو کٹ دیں گے دیکھیں سٹریٹیجک پوائنٹ ہوتا ہے تو وہ ایک بہت ہی سٹریٹیجک پوائنٹ تھا کٹ آف پوائنٹ تھا جو سٹوریج کے لئے مٹیریل جاتا ہے وہ وہاں سے جاتا ہے ایکوپمنٹ وہاں سے جاتا ہے تو بہت ہی سٹریٹیجک لوکیشن ہے اور وہ ابھی ہمارے پورے قبضے میں ہے یہ دیکھیں آدھت یہ انفرسٹرکچر دیکھئے یہ انفرسٹرکچر یہی چائنیز کو یہی پریشان کر رہا ہے یہ جو ہم پہاڑوں تک ہی روڈ جا رہی ہے یہ سمودھ روڈ ہے آپ سوچئے کتنی سمودھ روڈ ہے اور ہم اچھائی کی اور بڑھ رہے ہیں لگاتار پہاڑیاں دیکھئے وہ جو پہاڑ ہے یہ دکھا رہے ہیں کتنا مسکن پہاڑ اور آرادت دربوک شوک دولت میں گولڈی دو سو پچھون کلومیٹر کا وہ جو راستہ بنا ہوا ہے وہ کتنی بڑی چائنہ کی وہ کتنی بڑی آنکھ میں ان کے گڑ رہا ہے وہ راستہ ہمارا ساج و سمان پہنچے گا ایلی سیتا دیکھے ہونسٹلی اگر میں ابشیک آپ کو بتاؤں جو سب سے کٹھن چائنہ کے لیے ہے جو وہ ایبزوب نہیں کر پا رہے ان کے گلے کے نیچے نہیں اتر رہا ہے وہ ہے کہ ہم تو اتنے سار سے کنسٹرکشن کر رہے ہیں چین یہ بھارت کیسے کرنے لگا اچانک سے اور بھارت دیرے 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 آرام سے کرنے لگا چاہے وہ پریجز ہو چاہے وہ روڈ ہو دوسرا میں بتا دوں کیا ساندار روڈ ہے کیا ساندار روڈ ہے اور ساتھ میں چشول کی آپ نے بات کی آپ نے دیکھا پینگونگ تو بہت ٹوریس جاتے تھے ابھی بند ہے لیکن وہاں پر آٹھ سے بارہ گھنٹے لگتے تھے میں خود دوزار تیرہ میں جب گیا جب سکرمش ہوئی وہاں پر آئی بول آئی بول کانٹیک تھا مجھے خود آٹھ سے نو گھنٹے لگے آج ہم پانچ سے شہ گھنٹے میں وہاں آرام سے پہنچ سکتے ہیں اور آگے اور بھی کمی آئے گی تو ہم تو تیار ہیں پورا پولٹیکل سگنل دے دیا گیا ہے آرمی مستہدی سے کام میں لگی ہوئی ہے بی آروں کام میں لگی ہوئی ہے لیکن چین اب بھی سونچ رہا ہے کیا کیا جائے کہاں ہم امریکہ سے نپٹے یا انڈیا سے بلکل اصل میں کیا ہے جی ٹونٹی اڑا رہے ہیں وہ جی ٹونٹی اڑا رہے ہیں اس طرف بلکل یہ جو بھارت نے جو روڈ کا انفرسٹرکچہ ڈیولپ ہونا تھا یہ شاید بہت پہلے ہو جانا لیکن پہلے ہماری سوچ ڈیفنسیف تھی ڈیفنسیف سوچ ہے کہ ہم روڈ ڈیولپ کر دیں گے چائنا اس سے مال نہ کر لیں بلکل آج سوچ بدلی ہوئی ہے